تو جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ آج ہم ایک اور ایمی کا ایکسپینیشن کریں گے جو کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے گرافکس بھی کافی اچھے ہیں تو اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم دو لیجنڈری کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس میں ایک کا نام سینگڈی ہوتا ہے اور دوسرے کا نام سانگ یو ہوتا ہے تو بڑا آدمی اس آدمی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو ہم دونوں ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور میں تمہیں نئے ماروں گا جس پر وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ تم نے اگر ریکرنیشن سپیل کو بنایا ہے لیکن پھر بھی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جس پر وہ بڑا آدمی اس پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس دنیا کو ڈسٹرائک اور اور میں یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے آج ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی بچے گا تو وہ دونوں اپس میں فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور دونوں ہی کافی زیادہ آسم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سینگ ڈی اپنی ایولز پاور کا یوز کرتے ہوئے نائن نیڈل تھنڈر پاور کا یوز کرتا ہے جس سے کافی زیادہ آورہ نکلتا ہے اور کافی آئی لیول کی سوارڈ آ کر گیتے ہیں لیکن وہ اس بڑے آدمی کو ٹچ بھی نہیں کر بھی اور پھر وہ اپنی تھوڑی سی پاور کو یوز کر کے ان سواری سوارڈز کو بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑی بچی ہو کیا اور پھر وہ اپنی ایولی کار نیشن پاور کو یوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہوگا پھر وہ اپنی پاور سے دو ہیملی ڈریگن کو سمن کرتا ہے جسے دیکھ کر سینگ ڈی کہنے لگتا ہے کہ صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ میرے پاس بھی ہیملی پاور ہے اور پھر وہ ایک فارمیشن بنانے لگتا ہے جس کا نام پرپل تھنڈر آف ہیملی سوارڈ تھا اس کو یوز کرتا ہے اور سونگری سے کہنے لگتا ہے کہ تم چاہے جو بھی کر لو آج ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا اور وہ میں ہوں گا پھر ان دونوں کا اٹیک اپس میں ٹکراتے ہیں لیکن اس بڑے آدمی کا اٹیک کافی زیادہ پاورفول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایول بندہ وہیں پری مارا جاتا ہے ایون گوز کا اٹیک اتنا زیادہ پاورفول ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی خود بھی اس کی وجہ سے گائل ہو جاتا ہے اور اس کی سپیرٹ فورس کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت آ گیا ہے اور وہ یہیں پر ہی مر جائے گا اور اس کا نام بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا اور اسے بتانے لگتا ہے کہ وہ ابھی مر چکا ہے جس پر وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کیا میں مر گیا ہوں میں تو اس لڑکی کو بچا رہا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ لیجے سب کرائی سکربائی بات چاہے جو بھی ہو لیکن تم اس وقت مر چکے ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے اچھا میں اتنی جلدی مر گیا کہ اتنے شرم کی بات ہے جس پر وہ بڑا آدمی اس کے اندر اپنی پاورز ڈالنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ان پاورز کو یوز کرنا ہوگا اور میرا نام آگے بڑھانا ہوگا لیکن ان پاور کا استعمال صرف اچھے گاموں کے لیے ہی کرنا اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کی بوڈی میں ٹرانسفر کر دوں گا جو کہ مر چکا ہوگا پھر وہ اس کے اندر اپنی پاورز کو ڈالنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں کوئی بھی پیسے نہیں دوں گا کیونکہ یہ پاورز تم خود مجھے دے رہے ہو تب ہی وہ بڑا آدمی ڈسپیئر ہونے لگتا ہے جسے وہ لڑکا اسے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی سول بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی خود کو ریکرنیٹ نہیں کر سکتا ہے پھر وہ بڑا آدمی اس لڑکے کو ایک حملی باؤل دیتا ہے اور اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کی مدد سے کافی زیادہ کلٹیویٹ کر پاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ باؤل میٹل کو ابزورب کر کے اسے پیور انرجی میں بتل دیتا ہے پھر وہ کچھ اور بھی بتا رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ ڈیسپیئر ہو جاتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک جگہ پر شادی کا محول دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارا مین کریکٹر ریکرنیٹ ہوا تھا جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس کے سر میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور اس باڈی میں اس کا نام شووزہ ہوتا ہے لیکن تم ایک مسئیبت میں پڑھنے والے ہو اتنے میں دروازہ توڑ کر کوئی اندر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی یہ بندہ کوئن فیملی کا پیٹریارٹ ہوتا ہے اور وہ شہوزو سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج تمہاری میری بیٹی کے ساتھ شادی ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر وہ لڑکی بھی رونے لگتی ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو ایسا کچھ بھی مت کرو جس پر شہوزو کہنے لگتا ہے کہ اور پھر وہ لڑکی سے کہنے لگتا ہے کہ تم بتاؤ تو صحیح میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تب ہی کوئن فیملی کا پیٹریارٹ اپنے گاڑ سے اس کو پکڑ کر باہر پھینکنے کے لئے کہتا ہے تو شہوزو کہنے لگتا ہے کہ مجھے بات تو کرنے تو مجھے کچھ بتانے تو لیکن وہ اسے مکہ مار کے بیوش کر دیتے ہیں اور پھر کوئن فیملی باہر کے دروازے پر اسے پھینک دیتے ہیں اور یہیں پر ہمارا اپسوڈ انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے بتانا اور جو سیریز کا نام آپ لوگوں نے کومنٹ کیا تھا اس کے ٹوٹل سولہ اپسوڈ ہے تو میں اس کا نائنٹین اپسوڈ کیسے ایکسپلین کروں یار